گورنر سن امران سمائیل اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نجی شعبے کی پہلی شیڈیو ٹرین کا افتتاح کر دیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر سن امران سمائیل نے کہا ملک تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن ہے طاقتور کے احتساب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں یہ بات آپ سے بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت کا جو ٹارگٹ تھا کہ زیرو ٹولرنس آن کرپشن ہم اس پر گامزن ہیں اس کی ہم نے ہٹ بھی لی ہے بزنسمن اس سے خائف بھی ہوئے ہیں ہم نے انہیں کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ ہم نے جو کرپشن کی ڈرائیو ہے یہ ڈرائیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا کسوٹا ہے جنہوں نے نوچہ ہے اس ملک کو وہ چاہے کتنے بھی ٹاکٹور ہوں چاہے کتنے بھی وہ پاور ہاؤسز سے تعلق رکھتے ہوں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا یہ بات میں آپ سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نیب اور ایف آئی اے اور دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کر رہی ہیں وہ کوئی ہماری جماعت کے یا حکومران جماعت کے پریشر میں نہیں ہیں آزادہ ناکام ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت طاقتور سے اعتصاب شروع کر کے نیچے تکائے گا وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ چودہ سال پہلے جہاں ریلوے کو چھوڑ کر گیا سندھ میں لوگوں نے لوٹا سندھ کو ان وڈیروں نے جاگیرداروں نے ظلم کیے ہم نے پریزنٹ صاحب نے کہا جی کہ دابے جی کی ٹرین چلائیں وہ ناکام سی ہوئی تو ڈی ایس نے کہا اس کو ہم لے جائیں شاہ لتیش پہ وہ ایسی کامیاب ہوئی ہے کہ ایک سو ساٹھ پرسنٹ کو ابھی مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ہم زمینوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں بزنس مین اپنی ٹرینیں لائیں جی ایک کوچز کا ٹنڈر تھا وہ میں نے کینسل کر دیا نیچے سے رپورٹ تھی کہ سنگل ٹنڈر ہیں یہ سکھر ایکسپریس دو سو فیصد پہ چلی گئی ہے بتائیں وہ چھت پہ بیٹھ کے جائیں گے ایک دن میری وزارت ہی خطرے میں پڑ جائے گی آج کراچی سرکلر ریلوے نہیں بنی تو قیامت تک نہیں بنے گی چیف جسٹس نے ہمارے کیسز کوٹ میں لگا دیئے ہم ان کے مشکور ہیں میں چیف جسٹس آپ کا مشکور ہوں کل انہوں نے 27 کو بڑا اہم کیس لگایا اور سارے ججز نے ہمیں عزت دیا چیف جسٹس آپ نے فرمایا کہ وہ خود ٹرین پر سفر کرنے والے ہیں اسی مہینے کل اور جا کے 27 کو ان کے لئے ٹرین بھی جنڈیے چنڈیے لگاؤں گا اچھا سا بات رہو مہدرہ تاکہ بہتر حالات ہوں اور جو کام اس ملک میں چیف جسٹس آپ نے کیا ہے ساری قوم ان کو دعائیں دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو لوٹنے والوں کے چہرے پر سب لکھا ہے ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں ایک سندھ کے سیاست دان ہے اتنی سی بھنڈی کھاتے ہیں اور عربوں روپیہ پتہ نہیں کہاں لے جانا میں تو پھر بھی پیالہ بھر کے صبح کھاتا ہوں تندوری پراتھا کھاتا ہوں اتنی سی بھنڈی کھاتا ہے اور دوسرا بھی دیکھ لیں ان کے چیروں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیرے وہ چیرے ہیں جنہوں نے اس ملک کو نیست و نابود کیا ایکانومی کو ریلوے کو تباہ کیا واقڈا کو تباہ کیا آج جتنی مہنگائی ہے اس ملک میں وہ آصف زرداری اور نواز شریف کی وجہ سے ہے ایک عوارہ کلاشن کوف میں میں سات سال قائد ہو گیا جی میری ماں کا جنازہ گھر پڑا ہوا تھا میرا موں نہ کھلائیں یہ لوگ سارے لوگ میرا موں کھل گیا تو قیامت آ جائے گی میں ماں کے جنازے کو گھر چھوڑ کے گیا ہوں میرا کوئی پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں ہوا ساڑھے تین سال تک کسی نے میرا پروڈیکشن آرڈر نہیں جاری کیا ادھر سے ان کو ابھی سزا نہیں ہوتی اور اگلے دن ان کا پروڈیکشن آرڈر جاری ہو جاتا ہے مزاق ہے کوئی ریمانڈ میں پروڈیکشن آرڈر نہیں جاری ہو سکتا میں چیلنج کرتا ہوں سپیکر کے ڈیسی این کو